یہ جو پرفیوم شاپس ہوتی ہیں وہ انہوں نے ٹیسٹرز رکھے ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں انہوں نے ٹیسٹر اس لیے رکھا ہے یہ میں بتا رہا ہوں ہم لوگ جن چیزوں کو بلکل لائٹ لیتے ہیں اس وجہ سے تو بات آگے نہیں بڑھتی ساری کی ساری زندگی وہیں کھڑے رہتے ہیں اور بڑے ہو جاتی ہیں ہم کہتے ہیں جس امید کے پیچھے لگے تھے وہ کیوں نہیں حقیقت میں بڑھتے ہیں کیونکہ ہم نے زندگی کا مزاج نہیں بدلا ہم کیا کرتے ہیں وہ شاپس پہ ٹیسٹرز انہوں نے لگا کے رکھے ہیں کہ آپ خوشبو کو ٹرائے کریں اور اس کے بعد خریدنے کے لیے ٹرائے کرنا ہے اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کئی بار مجھے اتفاق وہ ان شاپس میں جا کر عامال کا دار و مدار نیت پر ہے اب نیت میں وہ خریدنا نہیں ہے اگر تو نیت میں خریدنا ہے اللہ پاک سے تو یہ نیت پوشیدہ نہیں ہے اگر نیت میں خریدنا ہے تو آپ صحبہ ٹرائے کریں اگر نیت میں خریدنا نہیں ہے اسے بھی پتا ہے اور جیب میں پیسے بھی نہ ہوں اس بات کے وہ جا کر صرف اس کا مال ہے اب وہ شاپ کا اپنے اوپر مفت استعمال کرتے ہیں یہ حرام ہے اس کے بعد ایک سو نفل پڑھ لیں اس نے کچھ نہیں بگاڑنا یہ تصوف ہے کہ فکری طور پر صوفی ہو جائے انسان نہیں تو ساری زندگی کچھ نہیں حاصل ہوتا جائے جتنے مرضی بزرگان دین کی صحبت میں آپ بیٹھ لیں اگر وہ احتیاط اس درجے کی زندگی میں نہ داخل ہوئی تو نہیں فائدہ ہوگا